اگر آپ گتہ حریدہ چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں اور آپ کو ایک بہترین گتہ مہیا کیا جائے گا ناظرین گتے کو ریڈیو میں لات کر کھلی پزاں میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے پھر جا کر گتہ خوشک ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر اگر آپ گتہ حریدنا چاہتے ہیں یا فیکٹری لگانا چاہتے ہیں ایک کامیاب بزنس ہے تو آئیے چلے آج ہم آپ کو فیکٹری دکھاتے ہیں گتہ فیکٹری جہاں گتہ کس طرح بنایا جاتا ہے اور ایک کامیاب بزنس کسے کہتے ہیں تو چلیں ذرا بھی اسکیپ مت کیجئے گا ویڈیو کو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بیل لائکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک بزریائی نوٹسکیشن پہنچیں ناظرین آپ کو گتہ فیکٹری کے حوالے سے تمام تن معلومات دیں گے اگر آپ گتہ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کہت آمد ثابت ہوگی اور یہاں پر جو گتے کا ریٹ ہے وہ نو سو سے ساڑھے نو سو تک جو ریٹ یہاں پر دیا جاتا ہے اس فیکٹری میں آپ آئیں ویزٹ کریں دیکھیں اور اپنے کاروبار چمکائیں تو ناظرین اس کی مشینری کیسے وقت کرتی ہے گتے کو کس کس عمل سے گزارا جاتا ہے تمام پرسیس آپ کو دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ تیار شدہ گتے کا ریٹ کیا ہوتا ہے ڈیٹیل سے آپ کو تمام عمل اور ورکنز دکھائیں گے اور ناظرین گتہ پرانے زمانے میں کس طرح تیار کیا جاتا تھا بغیر مشینوں کے گتہ جو تیار ہوتا تھا اور اب جدید دور ہے اور ہر قسم کی مشینری اویلیبل ہے اور مشینوں کے ذریعے ہی چیزوں کو بنایا جاتا ہے اور ان کو محصف اشکال دی جاتی ہیں ناظرین آج کل ہر کوئی کامیاب بزنس کرنا چاہتا ہے اور پشک ہونے کے بعد گتے کو اس کی سطح پرس کیا جاتا ہے کٹائی کے بعد پریس کرنے کا عمل کیا ہوتا ہے کافی سارے کس طرح لکھے گئے ہیں اور یہ کس طرح بھی آپ کو دکھائیں گے تو بڑا ہی یہ شاندار دکھائیں گے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کو دیا دیکھیں جانا کٹائی کے بعد پریس کرنے کا عمل کیا ہوتا ہے تو چلیں ذرا بھی دیر مرک کریں اور اپنے بزنس کو کامیاب بنائیں فریکٹریاں لگائیں مشینزیاں رکھیں موسیقی 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 اور ناظرین یہ آپ کٹائی کا عمل دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گتے کے چاروں کونے برابر کٹنگ کیے جا رہے ہیں بزریا مشین سے کہ ایک ہی دفعہ میں کٹنگ ہونے سے ایک خوبصورت شکل اور اب یہ گتہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کو باندھا جائے گا گن کر اس کو کاؤنٹ کر کے باندھ کر ایک بندل کی شکل احتیار کر لے گا اور پھر کسٹمر کی کسٹمر کا منتظر رہے گا آپ کو یہ سب کچھ لائٹ دکھایا جا رہا ہے اب یہ بندل تیار ہو کر ایک لائن میں لگ چکے ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے جو خوز بنے ہیں ان میں توری اور مختلف اشیاء کو دال کر ایک حالس یا گاڑا پانی تیار کیا جاتا ہے اور پھر پائپوں کی شکل میں یا پائپوں کے ذریعے یہ مشینوں تک کیسے پہنچتا ہے یہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں پھر چلتی ہوئی مشینیں بھی ہم آپ کو دکھائیں اور مزید دکھائیں گے کہ یہ سارا ورک کیا ہے اور گتہ بننے کے پیچھے کن کن مراحل میں پانی کو گزارا جاتا ہے پانی میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں یہ توری اور مختلف اشیاء کو ایڈ کر کے اور پھر ایک بڑے بڑے خوز اور بڑے بڑے تنوے نمہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بنائے گئے اور پھر پائپوں کے ذریعے ان کو مشینری تک لائے گیا اور پھر ایک عام پانی یا ایک حالس پانی کہلیں حالس پانی سے دیکھ کر ایک مشین تک کیسے پہنچتا ہے اور ایک حالس پانی سے گتے تیار ہونے کا جو عمل دحل ہے یا جو سفر ہے وہ آپ نے بھلا سکیا اور یہ ورکز اپنی امانداری سے کام انجام دے رہے ہیں آپ گتہ حرید نہ چاہتے ہیں تو ہم نے شروع میں آپ کو نمبر بتایا گٹائی کے عمل کے بعد پھر پریسنگ کا عمل ہوتا ہے ہم نے شکریہ کا تمام طرف جو حصے ہیں جہاں ورکنگ ہو رہی ہے گتے کو دھوکنے کے لیے رکھا گیا ہے دھوکنے اور یہ بڑے بڑے ہوز جن کا بہت بڑا کام ہے کہ گتے کا جو پانی تیار ہوتا ہے جو خالص پانی ہے وہ ہوتا ہے اور یہاں پر پریس کیا ہوا تیار بندل کی صورت میں گتہ اور سوکھا ہوا گتہ پڑا ہے جو آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پر جو گتے کا ریٹ ہے وہ نو سو سے ساڑھے نو سو تک جو ریٹ یہاں پر دیا جاتا ہے اس فیکٹری میں آپ آئیں ویزٹ کریں دیکھیں کہ پانی میں توڑی اور مصرف اشیاء کیسے مکس کی جاتی ہیں یہ ورکر نیچے جائیں گے اور ہم آپ کو یہ لائیو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح اتنی محنت سے گتہ تیار ہوتا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے موسیقی 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 گتہ جہاں بھی بنتا ہے وہاں پر بہت مہنتے ہیں اور ہم آسانی سے اسے استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت مہنتے ہیں بہت روزیاں ہیں لوگوں کی روزیاں لگی ہیں بہت سے چولے چلتے ہیں اور سب لوگ اپنے امانداری کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ انصاف کرتے ہیں ہم نے تمام لائیو ورکنگ آپ کو دکھائی امید ہے کہ آپ کو تمام ویڈیو اور تمام کام پسند آیا ہوگا آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اوڈ یہ پانی کی صورت میں کیسے گتہ تیار ہوتا ہے آپ کو سب کچھ دکھایا کٹنگ کیا ہوتی ہے پریسنگ کس طرح کی جاتی ہے پریسنگ تقریبا ایک دکھائی ہے گھنٹے میں دو ریڑیاں تیار کی جاتی ہیں ایک ریڑی میں پانچ بندل کو لادا چاہتا ہے بندل جب خوشک ہوتے ہیں تو پچیس سے تیس کلو اس کا وزن ہوتا ہے یہ لائیو ورک ہوتا آپ تک پہنچ رہا ہے بندل کا وزن پچیس سے اٹھائیس کلو بھی بتایا جاتا ہے پچیس سے تیس کلو تا پچیس سے اٹھائیس کلو تک اس کا بندل کا ایک وزن ہوتا ہے اور اسے اوزان میں ماں پا جاتا ہے مطلب کے ترازوں میں توڑ کر کسٹمر کو دیا جاتا ہے ایکسرا بات جاتا ہے گھتا اس کو دوبارہ ری یوز کیا جاتا ہے اور اسے دوبارہ کرامت بنایا جاتا ہے موسیقی